بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کے تعاون سے بابر حیات شو ناظرین افغانستان کے خلاف تین ہائی وولٹیج او ڈی آئی میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کی ٹیم پہنچ گئی ہے شرلنکا اب شرلنکا میں پاکستان ٹیم کی مصروفیات کیا ہیں کیا کرنے جا رہی ہے پاکستانی ٹیم وہاں پہ مکمل شیڈیول آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کے اس پروگرام میں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ افتخار احمد نے بابر آزم کی تعریف میں بڑے زبردست قسم کے کلمات کہیں ان کی کپتانی کو لے کر کے بڑے زبردست کلمات کہیں دوسری جانب افتخار احمد نے انڈیا کے حوالے سے ان کی جانب سے سٹریٹ بوائز والا جو ایک بیان سامنے آیا ہے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے ایک بیان سامنے آ رہا ہے ان کا ٹویٹر کے اوپر بڑا گردش کر رہا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم سٹریٹ بوائز کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہوں اس پہ اب ان کا رد عمل سامنے آیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر بات کریں گے کہ فائنلی فائنلی پی سی بی کو شرم آ گئی پی سی بی نے گھٹنے ٹیک دیئے اور گھٹنے ٹیکے کیوں ہیں کیونکہ احتجاج جو ہوا ہے وہ رنگ لے آیا ہے اور عمران خان جو ہے وہ ان کو ریکنسائل کیا گیا ان والے معاملے کو اور اب ایک نئی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں یہ مدہ جو ہے اس کو حل کر دیا گیا ان تمام موضوعات پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اٹ بابر ہے یاد شو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو بڑی بڑی بلندر کیا تھا اور جس کے اوپر پوری دنیا سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت کھری کھری سننا پڑی تھی اور اس کے علاوہ کرکٹ کے بڑے بڑے جو نام تھے ان کی طرف سے بیک لیش سامنے آیا تھا اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں عمران خان کے فین سے وہ بھی غصے سے لال پیلے ہو گئے تھے اور بائیک آٹ کرکٹ اور شیم اور پی سی بی کے ٹرینڈ پاکستان میں جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہے تھے تو آخرکار پاکستان کرکٹ بورڈ کو شرب آگی اور گزشتہ رات لیٹ نائٹ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نئے ایک ادد نئی ویڈیو جو ہے وہ ریلیس کر دی ہے جس میں اب 1992 کے ورلڈ کپ میں عمران خان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ان کو 1992 کا ورلڈ کپ اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ الگ بات کہ ابھی بھی تھوڑی سی قصر انہوں نے کی ہے انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایک بھی جملہ اس ویڈیو میں نہیں ہے حالانکہ شاہد آفریدی کا ذکر ہے اس میں جاوید میداد کے چھکے کا ذکر ہے اس میں اور کچھ ناموں کا ذکر ہے بابرازم کا ذکر ہے لیکن کہیں بھی عمران خان کا ورس آور میں کہیں ذکر نہیں ہے ہاں البتہ جہاں پہ 1992 کا ذکر آتا ہے کہ جی پاکستانی ٹیم نے یہ کر دیا وہ کر دیا کمال کر دیا اور پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا وہاں پر عمران خان کی تصویر ضرور جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہے بارحال دیر آئے درست آئے دیر یہ ویسے غلطی ہونی نہیں چاہیے تھی یہ پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ بڑا مزاک بنایا ہے بارحال پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ بھی ٹھیک کیا ہے کہ کم از کم انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اس کو پھر ریکٹیفائی کیا اس کو درست کیا تو یہ بھی بڑی بات ہے عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے کرکٹ سے یہ پوسیبل لی نہیں ہے حالانکہ عمران خان کے مخالف جو ہے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کو آپ کرکٹ سے تو مائنس نہیں کر سکتے کرکٹر عمران خان الگ چیز ہے اور ایک پولیٹیشن عمران خان الگ ہے ٹھیک ہے یہ الگ بات کہ ان کی جو فینز ہیں وہ کرکٹ کی وجہ سے ہی بنے اور اس کے بعد پولیٹکس میں اب ان کے فینز بنے ہوئے کا وہ الگ ہے اس کو الگ ایرہ ہے اس کا الگ اورہ ہے سمجھ گئے نا آپ ایرہ اورہ الگ الگ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ اس کو اگر سیاست کے ساتھ میل کھائیں گے تو پھر وہ نائنصافی ہوگی زیادتی ہوگی اور ہم ہمیشہ اس کے خلاف بنے اور اس سارے معاملے میں آپ اس کی ہم نے بھی آواز اٹھائی ہے بہرحال بہت سے نے آواز اٹھائی اور وہ کام آگئی اب بات کر لیتے ہیں جی پاکستان کی ٹیم پہنچ گئی ہے آج بارہ بجے پاکستان کی ٹیم روانہ ہوئی تھی شرلنکا کے لیے اور شام میں پاکستان کی ٹیم شرلنکا پہنچ گئی کولمبو پہنچ گئی اور پاکستان کے جو کھلاڑی پاکستان میں موجود تھے وہ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں آہ شاہین اور حارس روف جو ہیں وہ ساتھ میں وہاں پہ پہنچے ہیں اور اس کے علاوہ آہ جو باقی پلیئرز ہیں وہ شرلنکا سے آہ بابر آزم اور آہ کمپنی جو جہاں سرلنکا میں اس وقت الپیل کھیل رہے ہیں کھیل رہے تھے وہ انہوں نے جوائن کر لیا ہے ٹیم کو کولمبو میں جوائن کر لیا ہے اور آہ اس کے علاوہ شاداب خان اور رسامہ میر جو ہیں وہ دریکٹ انگلینڈ سے وہاں پر آہ پہنچ رہے ہیں اور وہ وہاں پر ٹیم کو جوائن کریں گے اور کل سے یعنی جمعت مبارک سے آہ جو ہے وہ کیمپ وہاں پر اب دوسرا مرحلہ کیمپ کا لگے گا تین دن کا مزید کیمپ لگے گا وہاں پر کولمبو میں ہی پاکستان کے یہ سب پلیئرز جو ہیں وہ اب اکٹھے مل کر پریکٹس کریں گے اور پھر اس کے بعد پاکستان کی ٹیم ہم بن ٹوٹا اکیس آہ تاریخ کو اکیس اگست کو روانہ ہو جائے گی جہاں پر بائیس اور چوبیس اگست کو پاکستان کو دو او ڈی ائی میچز کھیلنے ہیں اگست افغانستان ہائی والٹیج سیریز ہونے جا رہی ہے جی افغانستان ہمیں سرپرائز کرنے کے لیے تیار ہے شوق کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کی ٹیم لائٹ نہیں لے سکتی افغانستان کو کیونکہ اس کے پاس وہ سپنرز ہیں کہ جو وہاں کی ہم بن ٹوٹا کی جو ٹرننگ وکٹس ہیں سلو وکٹس ہیں ان کے اوپر پاکستان کو اور پاکستان کے بڑے بڑے پلیئرز کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں راشد خان ہے مجیب الرحمان ہے وہاں پر پاکستان کو شوق کرنے کے لیے اور نور محمد ہے وہاں پر اب تو وہ بھی بڑا ینگسٹر ہے اور بابر آزم کو اس نے آپ کو یاد ہوگا ایک کنٹروورشل آؤٹ بھی کیا تھا بھی لنکن پریمیر لیگ میں اور اس کے علاوہ محمد نبی ہیں ان کے پاس فاس بولرز میں بھی فضل حق فاروقی جیسا بولر ان کے پاس موجود ہے جو آبیسلی پرانی بال کے ساتھ اچھی زبردست تگڑی اور آہ پریشان کود بالنگ کرتا ہے نئی بالنگ کے ساتھ بھی اس کو دونوں طرف سونگ کرواتا ہے بال کو اور اب یہ ساری سیچویشن میں پاکستان کو تگڑی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پر موسم کے ساتھ وہاں کی کنڈیشنز کے ساتھ ہم محام ہو کہ پاکستان کو آہ افغانستان کے خلاف جو سیریز ہے وہ بڑے جگرے کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ خیلنی ہیں اور اس سیریز میں پاکستان کا پتہ چل جائے گا بلکہ وہ کہتا ہے نا لگ پتہ جائے گا پاکستان کا کہ پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں جی کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ یہ کرے گا پاکستان ورلڈ کپ جیتنے والا ہے سب کچھ لیکن اس سب کا اندازہ آپ کو ان تین او ڈی آئی میچز کی سیریز سے ہو جائے گا کہ پاکستان بطور ایک ٹیم اس وقت جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے کس جگہ پہ موجود ہے اور پاکستان اس وقت کیا کر سکتا ہے وہاں پر یہ دیکھنے کے لیے ہمیں یہ تین او ڈی آئی میچز کی سیریز کو بڑا کلوزلی ابزرف کرنا ہے پاکستان کونسی پلائنگ الیون کھلاتا ہے کس کو آؤٹ کرتا ہے کس کو ان کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں اسی سیریز سے پتا چلے گی اور ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا جو پرپوزڈ آہ کامبینیشن ہے وہ بھی یہیں پہ بنے گا سو یہ ایک چھوٹی سیریز نہیں ہے بہت بڑی سیریز ہے in the context of the situation and the game اس کی بڑی value ہے سو پاکستان اس کو hopefully بہت سیریز لینے جا رہا ہے اسی جانے بابر آزم کی کپتانی کی حوالے سے اب بیان سامنے آیا ہے ہمارے افتی بھائی کا افتیمانیاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم نہ صرف شاندار پلئر ہے بلکہ بڑا ہی دلیر کپتان بھی ہے اور ان کو بابر آزم کی دلیری بہت inspire کرتی ہے بابر آزم جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ daring فیصلے لیتے ہیں اور جس طرح سے وہ آج کل کپتانی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زبردست ان کی ایک نیا دور ان کی کپتانی کا start ہو رہا ہے اور اس میں بابر آزم کو وہ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں بہت زیادہ inspired ہیں ان سے بطور بلے باز پہ وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم کا سانی ہی کوئی نہیں ہے دنیا بھر میں اس وقت نمبر ون بلے باز اگر کسی کو کہا جائے تو وہ بابر آزم ہے لیکن بابر آزم currently اپنی فارم کو لے کر کے کافی پریشان رہے ہیں لنکن پریمیر لیگ کے جو last matches ہیں اس میں بابر آزم کا بلہ نہیں چل سکا سوائے تین چیدہ چیدہ ایننگز جس میں ایک سنچری بھی باہرحال ان کی شامل تھی اس کے بعد بابر آزم کو وہاں شرلنکہ کی جو conditions ہیں ان میں struggle کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان کے خلاف سیریز میں بابر آزم کچھ اس قسم کی struggle کرتے ہیں یا وہ ایک بار پھر کیونکہ اوڈی آئی میں واپس آ رہے ہیں تو اوڈی آئی میں بابر آزم کا ایک الگ سے روپ نظر آتا ہے اور اس وقت دنیا ایک کرکٹ کے نمبر ون بلے باز ہیں اوڈی آئی میں اور کافی عرصہ ہو گیا ان کو نمبر ون پوزیشن پہ کوئی ان کو ان سے جو ہے وہ نمبر پر ون پوزیشن نہیں چین سکا لیکن اب ان کی نمبر ون پوزیشن داؤ پہ لگ سکتی ہے کیونکہ آگے اب اوڈی آئیز ہی اوڈی آئیز آ رہے ہیں اور ان اوڈی آئیز میں اب بابر آزم کو پرفارم کرنا ہے اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے پرفارم کرنا پڑے گا اگر بابر آزم پرفارم کریں گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر بابر آزم ورلڈ کپ سے پہلے ایشیا کپ میں اپنی نمبر ون پوزیشن جو ہے وہ کھو بھی سکتے ہیں دوسری جانے پر افتخار احمد کے ساتھ بڑا لفڑا ہو گیا افتخار احمد کے بارے میں ان کے ایک ایک نواز نامی جو ٹویٹر ہینڈل ہے جس پہ بلو ٹک لگا ہوا تو لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ محمد نواز ہیں ہم پاکستان کے تو وہ کوئی نواز نامی تھا اس پہ بلو ٹک لگایا ہوا اور وہاں سے ایک بیان افتخار کے بارے میں جاری کیا گیا کہ افتخار کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جب ہم کھیلتے ہیں تو ایسے ہم فیل کرتے ہیں جیسے ہم سٹریٹ بوائز کے خلاف کھیل رہے ہیں تو اس بیان پہ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی نفرت پھیلانے والا بیان ہے انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا اور پھر انہوں نے جو مسٹر مسک ہے الون مسک ان کو انہوں نے بہتخار ٹیک کیا ہے کہ اس طرح کے جو اکاؤنٹ جو جالی اکاؤنٹ ہے اور پھر وہ بلو ٹک کا ٹک ٹک کا سہارہ لے کے جو ہے وہ ٹک 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 کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس جیسے جو ہیں اکاؤنٹ سے ان کو بین کیا جائے انہوں نے کہا ایسا میں نے کوئی بیان نہیں دی دیا میں پاگل ہوں میں بھارت کو کہوں گا کہ دی وہ سٹریٹ بوائز ہے مطلب اس طرح کے جالی بیانات جو ہیں وہ لوگ ٹویٹر ہینڈل سے پھیلاتے ہیں اور اس پہ انہوں نے شدید احتجاج بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا دلکل نہیں ہے بھارت ایک زبردست ٹیم ہے ایک پروفیشنل ٹیم ہے اور آبویسلی اس کے خلاف میچ بڑا ہائی بولٹیج ہوتا ہے بڑا زبردست ٹاکرا ہوتا ہے ہمارا انڈیا کے خلاف اور یہ آسان نہیں ہوتا یہ پاکستان کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا ہائی پریشر گیم ہے ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سٹریٹ بوائز کے ساتھ کلتے ہیں ان کے اس بیان کو جو ہے وہ انڈیا میں خاصا اچھالا گیا تھا تمام حضرت پر بات مکمل کرتے ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی رائے جیجے گا کمنٹ سیکشن میں آپ رہیات کو اجازت دیجے گا اللہ حافظ موسیقی